سردار اسمان بزار 1979 میں لیرہ گازی خان میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول بھارتی پنجاب سے حاصل کی انہوں نے اپنی انٹرمیڈیٹ سطح کی تعلیم ملتان کے گورنمنٹ کالج سے مکمل کی اور لا کالج ملتان سے بیچولر آف لا کی ڈگری حاصل کی جہاں انہوں نے اپنی پروس گریجیویشن کے دوران تین سال تک ساری فدالتوں میں قانون کی پریکٹس بھی کی سردار اسمان بزار نے بہاوزین ذکریہ یونیورسٹی سے سیاسیات میں ملتان کی ڈگری حاصل کی دوہزار ایک میں سردار اسمان بزار نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اکتیار کی اگست دوہزار ایک میں وہ قبائلی علاقے کوئی سلمان کے تحصیل نازم منتقب ہوئے جہاں انہوں نے دوہزار آر تک خدمات انجام دی انہوں نے دوہزار آر کے عام انتقبات کے بعد مسلم لیگ کاف چھوڑ کر فارور بلاگ میں شمولیت اکتیار کی انہوں نے دوہزار تیرہ کے عام انتقبات سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اکتیار کی اور ہلکہ پی پی دو سو اکتالیس سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسملی کی نشست پر انتقاب لڑا لیکن ناکام رہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتقبات سے قبل جنوبی پنجاب صوبہ مہاد میں شمولیت اکتیار کی اور پی پی دو سو چھاسی تونسہ سے چھپیس ہزار آٹھ سو ستانوے ووٹ حاصل کر کے پہلی بار ایم پی اے منتقب ہوئے سترہ اگس دوہزار اٹھارہ کو عمران خان نے انہیں وزیرالہ پنجاب کے عوضے کے لیے پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کیا انیس اگس دوہزار اٹھارہ کو وہ پنجاب کے وزیرالہ منتقب ہوئے انہوں نے اپنے مدد مقابل حمدہ شباز شریف کے مقابلے میں ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کیے جنہوں نے ایک سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے انہوں نے بیس اگس دوہزار اٹھارہ کو وزیرالہ پنجاب کے طور پر حلف اٹھایا وزیرالہ پنجاب کا عوضہ سنبھالنے کے بعد سردار عثمان بزارہ عمران خان سے مشاورت کی اور تیس رکنی کابینہ تشکیل دی تیس رکنی کابینہ نے ستائیس اگس دوہزار اٹھارہ کو حلف اٹھایا ان کی کابینہ کے دوسرے حصے میں بارہ سبائی وزیرالہ شامل تھے جس نے تیرہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو حلف اٹھایا اور کابینہ کا حجم بڑھ کر پینتیس ہو گیا اٹھائیس مارڈ دوہزار بائیس کو سردار عثمان بزار نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اردگرد پیدا ہونے والی سیاسی بران کی وجہ سے بطور وزیرالہ اپنا استیفہ دے دیا سردار عثمان بزار مجموعی طور پر تین سال اور چھ ماہ سے زائد عرصے تک وزارت آلہ کے منصف پر فائز رہے آسی بلو ساوٹ ٹوڈے